نیو وقف امینڈمنٹ بل کے آنے کے بعد تمام سیکلر سماج کے لوگ ناراض ہیں اور اس کی کڑی مخالفت کر رہے ہیں گزشتہ دنوں وقف پروٹیکشن فورم بنگول کی اور سے کولکاتا پریس کلپ میں کہا گیا کہ ہم وقف بل کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ کروڑوں مسلمانوں نے اس کے خلاف جے پی سی کو میل بھیجا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے بتا دیں کہ اس دوران کئی مسلم تنظیموں کے نمائندے جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ، کلکتر خلافت کمیٹی، متولی ایسوسیشن، ملی کانسل و انیہ تنظیموں کے نمائندے شامل ہوئے تھے اس دوران سبھی نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں یہ بتا صحیح ہے کہ اچانک موڈی سرکار نے ایک بیل لائے ورک ٹیک پر تو وہ بیل جو ہے کہ کس لیے لائے گیا ہم سمجھتے ہیں ابھی ایک ساتھ نے کوششن کیا تھا کہ واقع بیل اگر پاس ہو جائے تو کیا لقصان ہوگا مسلمان کا تو اگر مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کے ایک گھر ہے ہے نا یہ ابھی ہاؤس آؤس کا جو یہ ہے مالکانا جو ہے وہ آپ کا ہے ابھی اچانک بلے گا ہمیں کمیٹی کردے رہا ہے تو اس کا مالکانا اس کا ہی ہوگا آپ کا گھر کا وہ ہی ٹھیک کرے گا آپ کیا کریں گے نہیں کریں گے ڈیفوریٹمنٹ کریں گے کلاہ میں دیں گے نہیں دیں گے تو آپ کو کیسا لگیا ہے ہے نا آپ کا ہے تو باہر سے کریں گے تو یہ ہم لوگا جمین ہے اس کو ہم لوگا بھول سکتے ہیں ہندی گانے کے کار پر میرا آنگینہ میں آپ کا کیا کام ہے ہے نا ایک ہندو گانا ہے تو تو why are coming to here ابھی بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیجئے ہندو انڈاومنٹ سے ہیں کیا وہاں تو اس طرح کا کانون نہیں بن رہا ہے آلکھوائی ٹارگیٹ مسلم مسلم وقت مسلم وقت سے مسلمان کا ڈیولومنٹ کے لیے ریلی جس پروگرس کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اور بہت سارے کام مسلمان لوگ کر سکتے ہیں تو اس پر بات نہیں کر کے آپ نے یہ بول رہا ہے کہ مسلمان لوگ چھیک سے وہاں کو استعمال نہیں کر رہا ہے ہمرا کبھیا ہونے چاہیے گھوٹانے باجی ہو رہا تو میرا بات ہے اس کو پانشمنٹ دینا چاہیے اس کا لیے لوگ نہیں ہے کوئی اگر وقت پروپرٹی کے لیے گھوٹانے باجی کریں تو اس کو سیویار پانشمنٹ دینا چاہیے تو اس کا جیل ہونا چاہیے 10 سے 20 سال یہ ہے اس کا سال ہم تو سال کرسکتے اس طرح لیکن وہاں ہے اس کا پروپانی کو ہم کو دے دیئے یہ کس طرح کا بات ہے دیکھیں آج ایک نیا فورم بنا ہے وقت پروٹیکشن فورم جس کے تحت وہی بات آئی ہے کہ جو بل گورمنٹ لا رہی ہے اور جس طریقے سے لا رہی ہے وہ ہم لوگوں کو منظور نہیں ہے اس کو ہم لوگ رجیٹ کرتے ہیں اور ایک بات اور پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے 46 لاکھ سے ووٹ گئے ہیں جبکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے اور انڈیا مسلم پسنے لوگوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ لوگوں نے جواب دیا ہے اور یہ مسلمان کی پروپٹی ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ مسلمان کی پروپٹی ہے اس کے جتنے بھی کارکون ہونا چاہیے سارے مسلمان ہونا چاہیے چاہے وہ گورمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہو چاہے وہ عام لوگ ہیں اور اس طریقے سے بل دا کر سازش کر کے ہماری پروپٹی کو ہمارے ہاتھ سے چھین لینا یہ ہم لوگوں کو منظور نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ سیکنڈ لاجس مجورٹی ہیں اس دیش کے تو ہم لگ کونسٹوشن کے حساب سے ہم لوگوں کو اگنور گورمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے گورمنٹ بہت ایک ڈکٹیٹرشپ والی پولیسی ہمیشہ سے چلاتی چلی آئی ہے اور خاص طور سے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کر کبھی ہجاب کبھی یونیفارم سیویل کورٹ کبھی اوہف کو لے کر اس جس طرح سے گورمنٹ ایک کر رہی ہے یہ بلکل ہی غلط ہے سر اثر آئین کے خلاف ہے کونسٹوشن جو ہم کو رائٹ دیتا ہے اسی کونسٹوشن کا دائرہ میں رہ کے جو بھی کر رہ ہے اسی کونسٹوشن کے دائرہ میں رہ کر کر رہ اور ہماری ڈیمانڈ اسی کونسٹوشن کے دائرے میں رہ کر ہے ہم کو جو حق دیا گیا ہے اسے پر عمل کر دینا چاہئے اس طرح سے ہماری رائٹس کو شیننا یا دبانا ختم کرنے کی کوشش نہیں ہونا چاہئے کونسٹوشن سے لوگ وقف امینڈمنٹ بیل کے بارے میں جو سوچتے تھے وقف وقف اور جائداد لوگ جو جن کی جائدادیں نہیں تھیں وہ سوچتے تھے کہ یہ وقف کی جائداد ہے اس میں ہمیں کیا مطلب لیکن جب میں زمینی سطح پر لوگوں سے ملنا شروع کیا تو لوگوں کو جب معلوم لگا کہ وقف مسجد وقف قبرستان وقف مدرسے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسجدیں تو کسی کی بنائی ہوئی ایک آدمی کی ہیں لیکن وہ ایک آدمی کی ہوتی ہیں لیکن وقف سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے مدرسہ بھی وہی ہوتا ہے اور قبرستان بھی وہی ہوتا ہے تب جا کے پورے ہندوستان کے لوگوں کو معلوم چلا کہ وقف کے اندر یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں بہت خرشے کی بات ہے اس لئے لوگوں کے اندر بیچینی پیدا ہوئی اور اس لئے بیداری دیر سے شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ بیداری بہت زمینی سطح سے اوپر کی طرف جا چکی ہے جس میں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً پانچ کروڑ مسلمان جاک چکے ہیں آپ یہ پانچ کروڑ مسلمان نہ دیکھیں یہ پانچ کروڑ صرف آفیشلی گئے ہیں جس گھر سے میل گیا ہے اس گھر میں کم سے کم دس لوگ ہیں وہ دس لوگ بھی چاہتے تھے کرنا لیکن اس گھر میں ایک ہی میل تھا تو سمجھ لیجئے وہ ایک ہی میل گیا ہے الحمدللہ پورے مسلمان جو ہے بیدار کو چکے ہیں لیکن ابھی کا جو بیل ہے تین خطرناک چیزیں ہیں پہلی خطرناک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا وقف ویل کے وقف کے اندر جو بورڈ بنے گا اس میں ہمارے دو غیر مسلم بھائی رہیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے سینٹل کے جو وقف بورڈ ہوگی اس کے اندر آٹھ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا کرسٹین یا کیا ہیں اس میں سے چیئرمن بھی ہو جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے عام مسلمان یہی کوسٹن کرتا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہوگا کوئی مسجد میں کل کے دن کلیکٹر اگر آرڈر کر دے گا کہ یہ مسجد میں ہم لوگ جس کو اپائنڈ کریں گے وہی نماز پڑھائے گا تو یہاں پر ابھی جو باتیں ہیں یہ وقف آپ کے جائداد اپنی جگہ پر ہے سیکنڈری میٹر جو ہے وہ آپ کے مذہب ریلیٹیڈ ہوگی ہے آج تک تقریباً اس چالیس سال میں جتنی مرتبہ بھی بل چینج ہوا ہے وہ مذہب کو لے کے نہیں ہوا ہے یہاں مذہبی معاملہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں کلیکٹر کو کہا جائے گا کہ آرڈر کرو کیا آرڈر کرو کہ اس مسجد کے بارے میں سروے کرو تو سروے میں اگر وہ کہے گا کہ یہ مسجد میں آج نماز نہیں پڑھا جائے گا یہ ہے آج یہ پڑھا نہیں جائے گا تو کیا آپ اس کو نہیں پڑھئے گا کل کے دن آپ جنازہ لے کے جا رہے ہوں گے اور کلیکٹر کا ایک گھنٹہ پہلے ریپورٹ آئے گا کہ اس مسجد میں اب جو ہے قبرستان میں اس مردے کو دفن نہیں کیا جائے گا تو اس مسلمان کو پھر لیا کہ کہاں ہم دفن کریں گے اپنے بھائی کو اسی وجہ سے یہ چیز پہ پورے ہندوستان کے مسلمان جاگے ہوئے ہیں ہم جب بچیں گے تو سوال انشاءاللہ ضرور کریں گے جب ہم بچیں گے ہی نہیں جب ہم کو ہمارے حق ہی نہیں ملے گا تو ہم کیا وقبورٹ سے جا کے سوال کریں گے جب آپ اور ہم اپنے ہمارے بھائی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے کل کے دن ہمارا آپ کا گھر ہے آپ اپنے ماں بچوں بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کل کے دن آپ کو بھولا جائے گا نہیں ہم کو باہر کے ایک آدمی رہنے دو آپ کسی طرح قبول کریے گا کے اینڈ سنس میں نائن ون سکس ہولما گولڈ اور سٹائلش ڈائیمنڈ کے علاوہ سیلور میں بھی بہت کچھ اویلیبل ہے چاندی کا تشت بٹی مچھلی اتردان پائل اور بچوں کا بالا بھی یہاں آپ کو ملے گا جو صرف پانچ سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گولڈ میں نیکلیس بینگلز چینز بریسلیٹس ائر رنگز بھی ملے گا جو آپ کے خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا تو جلدی کیجئے ان کا ایڈریس ہے سولہ بائی ون بی توپسیا روڈ ساؤتھ کوہی نور مارکٹ کولکاتا 46 کونٹیکٹ نمبر ہے 8100650651